سوری میری بہنہ منیسا آپ نے جنم تو ایک بہت ہی اچھے دیس میں لیا تھا ایک اس دیس میں جنم لیا تھا جس کو سروک آ جاتا تھا لیکن آج اس دیس کی جو دور ہے وہ ایسے انسانوں کے ہاتھ میں سوپ دی ہم لوگوں نے جو پریوار کا سکھ پریوار جانتے ہی نہیں ہیں وہ لوگ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کی پریوار ہے کیا ہم نے ہمارے دیس کی دور ان لوگوں کو سوپ دی جو وائف کا سمند نہیں جانتے وائف کیا ہوتی ہے جو نہیں جانتے کی بیٹی کیا ہوتی ہے بیٹا کیا ہوتا ہے ان کو نہیں پتا نہ بیٹی کا دکھ پتا نہ بیٹے کا دکھ پتا یہاں تک ہی نہ وائف کا دکھ پتا میرے دیشواسیوں اور میرے پیارے سب بھی دوستوں آپ سے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ہمیں کسی بھی طریقے سے مل کر منیسا جی کو نیائے دلانا ہوگا اور ہماری جو سب ہی بہنے ہیں ان کو سرکشت رکھنا ہوگا موڈی جی اور یوگی جی ہمیں نہیں چاہیے چائنا اور نہیں چاہیے پاکستان کیا کریں گے لے کر اور کیا کر لوگے لے کر چائنا اور پاکستان جب آپ ایک چھوٹی سی کلنٹری میں جو ہے اس میں آپ صحیح ڈھنگ سے سرکشتہ نہیں قائم کر سکتے تو کیا کریں گے لے کر پاکستان کا اور چائنا کا چھوڑ دو نہیں چاہیے ہمیں چائنا نہیں چاہیے ہمیں پاکستان اور ایک گھر میں گھٹ گھٹ کے مرتے ہیں اس سے اتھا ہے بورڈر پر ویسے مر جائیں گے دوسرے مار کے چلے جائیں گے یہ کان تو نہیں ہوگا نہیں چاہیے ہمیں چاہیے نا نہیں چاہیے ہمیں پاکستان ہمیں شرکشہ چاہیے ہوں جس گھر میں رہ رہے ہیں اس گھر میں شرکشہ چاہیے ہمیں اور آج سسٹم یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں ہمارے گھر میں شرکشہ نہیں مل رہے ہیں ہمیں آج ہمارے خود کے گھر میں خود کے لوگوں کی دوارہ شرکشہ نہیں مل رہے ہیں ہمیں نہیں چاہیے پاکستان نہیں چاہیے ہمیں چائنا چھوڑ دو سب جو ہے اس کو سیڈنگ سے رکھو اس کے اوپر کچھ کرو کانون کرو موڈی جی ہمیں آپ نہیں چاہیے یوگی جی آپ بھی نہیں چاہیے بھگوان سے دعا کرتا ہوں آج یا ستیپا دے دو رجائن دے دو نہیں آپ کی اوخات سمبالنے کی دیش کو سمبالنے کی نہیں اوخات آپ کی بلکل بھی اب بھی ریزائن دے دو بیٹھ جاؤ سائیڈ میں ہمیں ضرورت ہے ان جیسے لوگوں کی ان جیسے لوگوں کی ضرورت ہے ہمیں ان جیسے لوگوں کی ضرورت ہے ہمیں یوگی اور موڈی جیسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں ایک پرسنٹ ضرورت نہیں ہے ہمیں ضرورت ہے تو ایسے اوفیس آرز کی ضرورت ہے سجنار جیسے اوفیس آرز کی ضرورت ہے اور کچھ واحد جیسی وکیل کی ایڈوکیٹ کی ضرورت ہے ہمیں بلکل بھی نئی ضرورت ہے موڈی جی اور یوگی جی آپ کی بلکل بھی دکھ نہیں ہوگا آج سوسائیڈ ہو جائے آپ کا آج ایکسپیر ہو جائے آج ایکسیڈنٹ میں ختم ہو جائے کچھ بھی دکھ نہیں ہوگا ایک پرسنٹ دکھ نہیں ہوگا دو دن پہلے کانڈ ہوا تھا ابھی تک آپ کا کوئی ریسپونس نہیں ملا اس کے اوپر آروپی گھوم رہے ہیں دس سال تک کیس چلے گا اور اس کیس میں ایسے لاپائیس ایسے نکم میں گھٹیا لوگ کیس لڑیں گے ان لوگوں کو بچانے کے لئے سرم آتی ہے ان کی ماں بھہین کو گالی نکالنے میں کیونکہ وہ بھی ہماری جیسے ہی ماں بھہین ہے ان جیسے لوگوں کو سماج میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے ان چار کو پھاسی دوگے ان چار کو پھاسی دوگے رامو کو لوکھ اس کو سندیپ اور روی کو پھاسی دوگے ساتھ ساتھ اس جیسے ایک کلنک کو بھی مٹا دو سماج سے نہیں جرورت ایسے لوگوں کی ہمیں کیونکہ یہ اور وہ ان چار میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے انہوں نے تو گلتی سے بھی کر دیا ہوگا کام لیکن ایسے لوگوں کا سماج میں کیا گھر میں رہنا ہی خراب ہے میں تو یہ کانڈ سوچ کر کہ یہ کنڈیڈیٹ نربیہ کیس میں ان چار دوشیوں کو بچانے کے لئے کیس لڑ رہا تھا یہ یہ وکیلی نربیہ کیس میں نربیہ کے ویرود میں کیس لڑ رہا تھا میرے کو تو آج سے یہ سکھ رہا ہوگا کہ اس کے گھر میں اس کی جو وائف ہوگی اس کی بھائین ہوگی اور اس کی بیٹیاں ہوں گی کیسے رہ رہنے ہوئے ایسے گھر میں کیا وہ سرکشت ہوں گی آپ انمال لگا سکتے ہو بلکل نہیں لگا سکتے تو جب آپ یدیس چار کو فانسی دیتے ہو تو چھوٹی چھک ریکویسٹ ہے کہ ایسے ختم انسان کو مطبق انسان تو بول ہی نہیں سکتے راکھ شکس بھی نہیں بول سکتے اس کو تو اس کو ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے ایسے انسانوں کو سماج میں رہنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے کوئی بھی ادھکار نہیں ہے ایسے لوگوں کو سماج میں رہنے کا تو پلیز سبھی کے سبھی سپورٹ کریں ہمیں چاہیے ایسے ایسے اوپیسرز ان کی ہسٹری دے کو پڑھنے میں کیا مجا رہا ہے ہیدراباد میں ویٹنری ڈاکٹر کے ساتھ گیم گرائپ اور مدر کی واردات کو انجام دینے میں کہ چاروں آروپیوں کو پلیس نے شکروار کی صبح کتھت انکاؤنٹر میں مار گرائیا ابھی سائیبراباد کے پلیس آیوکت وی سی سجنار ہے اور اتفاقن ورس 2008 میں وارنگل میں دو لڑکیوں پر تیجاب فیکنے کے تین آروپیوں کو جب پلیس کی ٹیم نے ایسے ہی مٹ بیڑ میں مار گرائیا تھا ہمیں ریال میں ہی ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے یہ ہے ریال ہیرو اسے کہتے ہیں ریال ہیرو یہ ہے بھگوان یہ ہے دیویاں یہ ہے دیویاں ان جیسے لوگوں کے ہاتھ میں جانی چاہیے دیش کی پوری ڈور ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے ایسے آفیسروں کی ضرورت ہے نہ موڈی جی کی ضرورت ہے نہ یوگی جی کی ضرورت ہے اور اسپیسلی ایسے لوگوں کا تو سماج میں کسی کو ضرورت نہیں ہے یہ تو آج کوئی ایکسیڈینٹ میں مر جائے کئی بھی مر جائے کوئی دکھ نہیں ہوگا بھگوان سے دعا کرتا ہوں یہ چاہ سڑا اب کی ابھی مرے اتنا بیٹھ کے دل رونے کا کرتا ہے اتنا رونے کا دل کر رہا ہے کیا بتاؤں کی ایسے ایسے لوگ بھی ہیں سماج میں یہاں پر ان کی بیٹیاں ان کی وائف اس کی جو بہین ہے وہ کیسے رہ رہے ہوں گے جو لوگ ایک بلادکاریوں کا سمرتھن کر رہے ہیں ان کو بچانے کے لئے کوسس کر رہے ہیں ایک سیڈ پورا دیس ان کا ویروت کر رہے ہیں دوسری سیڈ ایسا نکمہ گھٹیا انسان ان کے پاکس میں ہے ایسے لوگوں کے لئے تو بھگوان بھی اوپر جگہ نہیں بنا رکھا اتنا ختم انسان ہے بھگوان بھی اوپر جگہ نہیں بنا رکھا ان کے لئے تو ان کی آتمائی ترستی ڈولیں گی رات پوری رات بھوکی ڈولیں گی سلی اتنا ختم انسان ہے تو پلیس سبی سے ریکویسٹ ہے منی شاہدی کو نیا دلاؤ اس میں ہمارا جتنا سپورٹ ہو سکے سب کے سب مل کر اس کا سپورٹ کرو کیونکہ یہ بھی ہماری ایک بہن ہے یہ خود پر depend کرتا ہے مانو تو سب بھی لڑکیاں خود کی بہن ہیں نہیں مانو تو جو اے پی جیسا ختم وکیل ہے نا اس کے لئے تو خود کی بیٹی بھی بیٹی نہیں ہے خود کی بہن بھی بہن نہیں ہے اور خود کی ماں بھی ماں نہیں ہے وہ تو اپنی ماں کے ساتھ بھی کچھ کر سکتا ہے خود کی بہن کے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتا ہے خود کی وائب کے ساتھ تو کرتا ہی ہے خود کی بیٹیوں کے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتا ہے خود کی پوتیوں کے ساتھ بھی کچھ کر سکتا ہے اور مانو تو سبی کی سبی بہن ہے تو پلیس مان کے چلو کہ ہمیں انہیں نیائے دلانا ہے اور اے پی جیسا ہے یدی کوئی وکیل کھڑا ہوتا ہے اسے جڑ سے سب ختم کرنا ہے جدی اب کوئی اے پی جیسا وکیل بنت ہے نا اسے ترنت مار دو سالے کو کر دو ترنت ختم سالے کو اور بھگوان تو بھی سوچ تھوڑا سا یار جدی دوبارہ کوئی اے پی جیسا وکیل کھڑا ہو ان چار کو بچانے کے لیے تو کر دے کام یار تیرے پاس اوپر جگر نہیں ہے تو بیچ میں چھوڑ دینا سالے کے آتما کو لیکن یہاں مت چھوڑ ٹھیک ہے تو بہت بہت دنیاواد آپ سب کو دیکھنے کے لیے پلیس ناعدلاؤ ان کو جروت